وفاقی وزیر ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ کراچی میں رہنے والے بختون سمیت دیگر قومیتوں کے افراد ایمٹی ایم کے ساتھ ہیں اور وہ شہر کام تباہ کرنے کے لیے کی جانے والی شازشوں کے پیچھے اناثر کی مفادات کو اچھی طرح جانتے ہیں لالکلہ گراؤن ازدباد میں ایمٹی ایم بختون اورگنیسنگ کمیٹی کی زیرے اتمام جنرل ورکرز اجاز سے خیتام انہوں نے کہا کہ کراچی ملک کا معاشی حب ہے اور یہاں رہنے والی تمام قومیتیں شروع دن سے ہی پیار محبت اور بھائی چوارے سے رہ رہی ہیں لیکن بعض مفاد پرس اناثر اپنے مضموم ازائم کی تکمیل کے لیے مختلف قومتوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہے ہیں جو ملک و قوم کے لیے کسی بھی تناس سود من نہیں مطاعدہ قومی موفمین کی رابطہ کمیٹی کے ڈکٹی کنمی نے روحاق پرس رفاقی وزیر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی میں رہنے والے پختون سمیت دیگر قومیتوں کے اثرات ایم کیم کے ساتھ ہیں اور وہ شہر کا امن تباہ کرنے کے لیے کی جانے والی گھناؤنی سازشوں کے پیچھے کارسرما اناثر کے مفادات کو اچھی طرح جانتے ہیں ان خیالات کے دار انہوں نے لائل قیل قیلہ گراؤنڈ عریضہ بات میں ایم کیم پختون اورگنائزنگ کمیٹی کے ذرہ تمام منعقدہ جنرل ورگ کے سجلات سے خطاب کرتے ہوئے کیا اجلاب میں ایم کیم کی رابطہ کمیٹی کے ایک آئیکان شاہدتیو گل سراغ خان خطف سلیم تارچک ایم کیم پختون اورگنائزنگ کمیٹی کے انچارج اتلما فریڈی اور ارکین دی موجود تھے ڈاکٹر فاروق ستار نے اپنے خطاب میں کہا کہ کراچی مل کا معاشی حب ہے اور یہاں رہنے والی تمام قومیتیں شروع دن سے ہی پیار محبت اور بھائیچارے سے رہ رہی ہیں لیکن بعض مفاد پرسنا سے جنرل سے وہ اپنے ذاتی مفادات سے غرض ہے وہ اپنے مضموم ازائن کی تکمیل کے لیے مختلف قومیتوں کے درمیان نفیت اتادہ کرنے کا عمل کر رہے ہیں جو ملک و قوم کے لیے کسی طرح بھی سود من ثابت نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ نفیت اتادہ کرنے کا عمل کرنے والا کبھی بھی کسی سے مخلص نہیں ہو سکتا اور اس کے مقاطب میں امن و آجتی کے بجائے خون قرابہ اور قتل و غاربگری شامل ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ قائد تحریک علتہ حسین کا فکر فلسفہ و نظریہ مظلوم عوام کے لیے ہیں اور مظلوم عوام بلس میں پائی جانے والی ہر قومیت میں موجود ہے اور بس ہر قومیت کے مظلوم اپنے حقوق کے حصول کے لیے قائد تحریک علتہ حسین کو ہی اپنا نجات دہندہ تسلیم کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں امکر میں شاملی تختیار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سازشی انعاصر جتنی چاہیں سازشے کر لیں وہ مختلف قومیتوں کے مظلوم عوام کو قائد تحریک علتہ حسین سے ہر کس متنفر نہیں کر سکتے اور تمام طرح سازشوں کے باوجود نصف حق پرستی کی جہد مستلسل جاری رہی بلکہ اب یہ جہد مستلسل جانب روان دوان ہیں جب ان سازشی انعاصر کا سخت مہا سبا ہوگا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے جنرل ورکس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رابطر کمیٹی کررکن بلسلاز خان خطک نے کہا کہ پختون قوم قائد تحریک علتہ حسین کے سکر و فلسفہ اور نظریہ کو سمجھ چکی ہے اور اب وہ سازشی انعاصر کی گھناونی سازشوں میں ہر کس نہیں آئیں گے اور شہر میں تیار محبت اور امن سے رہ کر ایسے انعاصر کی حاصلہ شکنی کریں گے جو مختلف قومیتوں میں موجود تو ضرور ہیں لیکن مٹھی بھر ہیں اور انہیں کارکنان پر زور دیا کہ بلدہ حسین کی سکر و فلسفہ اور نظریہ کے ازادہ سے زیادہ فروغ بھی اور تحریکی لکریچر کا مطالعہ اپنے معامل کا حصہ بنائیں متحدہ قومی مومنٹ کی رابط کمیٹی کے ڈیپیٹی کرمینر ڈاکٹر فارق ستاہ نے کہا قومیتوں کے افراد ایمکیم کے شات ہیں نفرت پیدا کرنے کا عمل کرنے والا کبھی بھی کسی سے مخلص نہیں ہو سکتا لالکلہ گراؤن عزیز آباد میں ایمکیم پختون اور ارگنیزن کمیڈی کے جنرل ورکر جلال سے حضاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی میں رہنے والے پختون سمیت دیگر قومیتوں کے افراد ایمکیم کے شات ہیں اور وہ شہر کا امن تباہ کرنے کے لیے کی جانے والی گھنونی شادشوں کے پیچھے کار فرما ناصر کے مفادات کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کراچی ملک کا معاشر حب ہے یہاں رہنے والی تمام قومیتیں شروع دن سے ہی پیار محبت اور بھائی چارش سے رہ رہی ہیں لیکن بعض مفاد پرست ناصر جنہیں شرف اپنی ذاتی مفادات سے غرض ہے وہ اپنے مضموم اضائم کی تکمیل کے لیے مختلف قومیتوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا عمل کر رہے ہیں جو ملک و قوم کے لیے کسی طرح بھی سعود مند ثابت نہیں ہو سکتا گلفراش خان خٹک نے کہا کہ پختون قوم التابسین کی فکر پلچفے اور نظریہ کو سمجھ چکی ہے اور اب وہ کسی شادشی انعاصر کے گھنونی شادشوں میں ہرگز نہیں آئیں گے اجلاعشن شلیم تاجک اہم کیم بختون اور بینزنگ کمیٹی کے انچارج اشلام آفریدی اور دیگر ادھاکین بھی موجود تھے